گورکپور پولیس نے راز نرسنگ اینڈ پیرامیٹکل کالیج کے سنستھاپا کینگس ایکٹ کے ابھیوکت عوشی کی یادو کا کوٹرچیز دستاویز تیار کر ویبین میڈکل کورس میں چھاتروا چھاتراؤں کو جہاں سے ملے کر ان کا بھوش برباد کر اپراد کے پیسے سے بنائے گی ایک ارب تین کروڑ پانچ لاکھ ساتھ ہزار چار سو بائیس روپے کی سمپتی کو کرک کیا ہے جس کے سمبند میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورف گروہر نے بتایا کہ گینگ لیجر ابھی شیک یادو پتصور گئے ڈاکٹر راج آرام یادو نیواسی راج نرسنگ ہوم درگاباری روڈ تھانا کوتوالی جنپد گورکپور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کارے کر رہا تھا جو کی جنپد اسطر سے لے کر پردیس اسطر پر سکری ہے اس گروہ دوارہ ویبین ساتھیوں کے ساتھ مل کر وادنی پسپا چودری جنپد بستی و انے چھاتروں کو اپنے راج نرسنگ ہوم پیرامیٹکل کالج جنگل احمد علی ترہ بازار تھانا پر پرائی جنپد گورکپور میں چھاتروں کے بھاوشی کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے فرجی کوٹ جس طریقے سے ویجیاپن نکال کر چھمتہ سیدک سیٹوں پر نامانکن لے کر پریکشہ میں سمیلت کرانا ہو پریکشہ پریڈام گھوشت نہ کرنا پوچھنے پر گالی گلوز دے کر جانمال کی دھمکی دینا جس سے پیرامیٹکل نرسنگ ہوم کے چھاتروں کا بھاوشی خراب ہو جانا جس سے چھاتروں کا سامانے جن جیون است ویست ہو گیا گروہ دوارہ اپرادی کرتے ہوئے ایک سوچی سمجھ ساجس کے تحت غلط طریقے سے بینا انواتی کے چھاتروں کا نامانکن پتر بھر کر فرجی طریقے سے پتھن پارٹھن کارے کرا کر عویت دھن ارجیت کیا گیا اس کا دروپیو کرتے ہوئے اپنے آردھیک لابہتو اپرادی کارے کیا گیا جس کو دیکھتی ہوئے جنپت پولیس دھارہ گینگسٹر ایکٹ کے تحت ابھیوکت کے اوپر مقدمہ پنجکر کیا گیا تحت ابھیوکت کے جٹے پور اتری آواز جنگل نکہ نمبر دو راج گو سالہ ہمائیو پور استطر راز نرسنگ ہوم ایوم ہوسٹل آواز جنگل احمد شاہ علی طرح راز نرسنگ پیرامیٹکل کالیج کی ایک ارب تین کرون پانچ لاکھ سات ہزار چار سو بائیس روپے کی اوید سمپتی کو کرک کیا گیا انہوں نے کہا آگے بھی اگر کہیں اس طرح کی سمپتی ہوگی تو کرک کیا جائے گا جس کے جانکاری کی جا رہی ہے اس اوثر پر سیو کوتوالی رتنیشوہر سنگھ کوتوالی تھانا پروہاری اجے کمار مورے ورس توپ نرکشو کرویند کمار رائے سہیت انے لوگ موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورف کروار نے کہا اس پی ڈاکٹر گورف کرویا تم دیکھ رہا ہے کہ جنپد گورکپور میں ساشن دورہ چلائے جا رہے مافیاوں کے خلاف جو ابھیان ہے جس میں کسی بھی پرکار کا مافیا جو کی عام پبلک سے پیسہ ایٹ کر کے کرائیم کے مادہم سے اپنی پروپٹی ارجت کرتا ہے یا دھن کی اگائی کرتا ہے ان کے خلاف لگا تارا بھیان چل رہے ہیں اسی کرم میں جنپد گورکپور میں ویغت آٹھ سالوں میں ڈاکٹر ابھیشیک یادو نام کے ایک بھیقتی جو کی اپنے سہیوگیوں کے ساتھ جن کے دورہ ایک پورا شکشہ اور میڈیکل مافیا کے روپ میں یہاں اپنا تنتر کھڑا کیا گیا ہزاروں چھاتر چھاترہوں کے بھویشے کے ساتھ کھلوار کیا گیا ان سے موٹی رقم بسولی گئی اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے دستاویج سرکاری دستاویج ان کی کوٹ رچنا کی گئی ان سمبند میں جب ساشن پرشاشن کو جانکاری ہوئی تو ان کے خلاف مقدمے درج کیے گئے اسی ورش ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ورد گینگسٹر ایکٹ کا مقدمہ درج کیا گیا جس میں ان کو ریمانڈ پر لیا گیا ساتھی ساتھ جو لوگ جیل سے باہر سے ان کو بھی ارسٹ کر کے جیل بھیجا گیا اسی کے کرم میں اترپردیش گینگسٹر ایکٹ کی دھارہ چودہ ایک کے تحت ان کے دوارہ عوید روپ سے ارجیت کی گئی سبھی سمپیتیوں کا بیورہ ایک ٹیم کے مادھیم سے جس میں کی اسثانیہ پولیس راجس کے ادھکاری ہمارے ابیوجن کے ادھکاری انہے بیواغوں کے ادھکاریاں دوارہ ایک ٹیم کے روپ میں کام کرتے ہوئے ان سبھی کی پروپٹیز کے بارے میں جانکاری کی گئی جس کے بعد جلہ ادھکاری گورکپر مہودے کے آدیشہ انسار ان کے دوارہ ارجیت کی گئی ایسی بھومی ان کے اوپر بنے ہوئے بھون بینک کے خاتوں میں ان کی جمع رقم اور ساتھی ساتھ جو واہن ان کے دوارہ اس کرائیم کے بعد ہم سرجیت کیے گئے تھے ان کا ڈیٹیل چودہ ایک کے تحت کرک کرنے کا آدیش پارت کیا گیا جس کے تحت ایک ہفتے میں ان کی یہ ساری پروپٹیز گینکسٹر ایکٹ کے تحت چودہ ایک کی دھارہ کے تحت ان کو سانیہ ادھکاریوں دوارہ کرک کیا گیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل اس پریس نوٹ میں دی گئی ہے ان کے اوپر کل بیس مقدمے درج ہیں اور پروپٹیز کا اگر ویورن لیا جائے تو ایسی چار پروپٹیز جس کی کی قیمت اکیاسی کروڑ گیارہ لاکھ سترہ ہزار روپے آنکھی گئی ان کے اوپر جو بنے ہوئے بھون ہیں ان کی قیمت اٹھارہ کروڑ نو لاکھ پچانوے ہزار سے بھی زیادہ آنکھی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے واہن سیز ہوئے ہیں اس میں یا جبت ہوئے ہیں ان کی قیمت بتیس لاکھ چالیس ہزار آنکھی گئی ہے اور جو ان کے بینک خاتوں میں پڑے ہوا کیش ہے یا جمع کیش ہے اس کی قیمت تین کروڑ اکیابن لاکھ چوون ہزار سے بھی زیادہ کی آنکھی گئی ہے ان سبھی پروپرٹیز کی کل قیمت ایک سو تین کروڑ پانچ لاکھ سات ہزار چار سو بائیس روپے آنکھی گئی ہے ان سبھی پروپرٹیز کو بیدی انسار نیامہ انسار کرک کیا گیا ہے اور آگے چل کے بھی ان کے دورہ یدی ارجت کی ہوئی پروپرٹیز کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے تو اسی کرم میں اس کو بھی کرک کیا جائے گا یہ ابھیان اپرادگ مافیاوں کے ساتھ ایسے مافیا جو دھوکہ دھڑی کر کے جال سازی کر کے عام جنتہ کا پیسہ اٹھتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں ان کے اوپر لگاتار ابھیان چلایا جا رہا ہے آگے چل کے بھی ایسے اپرادیوں کے اوپر گورکپور پولیس اور پرشاسن دوارہ سخت اور کڑی کاروائی کی جائے گی دیکھیں یہ 103 کروڑ سے بھی اوپر کی جو پروپرٹی کا کرکی ہوئی ہے یہ کافی بڑی کاروائی ہے اور مجھے پوری آشا ہے کہ اپرادیوں کے من میں اس کاروائی کے بعد ایک بھی بیابت ہوگا اور لوگ اپراد کے رستے پر جانے سے پرحیس کریں